اعوذ باللہ من الشیطان العین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء ومرسلین والشفی المظلمین عبدالقاسب محمد والبیتہ الطیبین الطوہرین المعصومین المظلومین من جومنا حاضر الى قیام جوم الدین اینما بعد فقد السلام علیکہ یا عبدالصالح ایک سلوات بھیجئے گا محمد والی محمد ایک اور بلندتر سلوات بھیجئے گا محمد والی محمد حضرات آج جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ لگنوں کی قدیم ترین محفل ہے اور باب الحوائد مولا عبدالفضل عباس علیہ السلام کی بارگاہ میں منقد ہے تو آج آپ کی سلواتیں بھی ایسی ہوں کہ محسوس ہو کہ جشن ولادت باب المراد باب الحوائد مولا عبدالفضل عباس ہم سب بیٹھ کر منا رہے بلندتر سلوات اور بھیجئے گا محمد حضرات میں اپنی طرف سے اور آپ سبی کی طرف سے امام ولی عزر علیہ السلام کی بارگاہ میں اس جشن کی مبارک بات پیش کرتا ہوں اور آپ سبی کی خدمت میں مبارک بات پیش کرتا ہوں میں یہ مناسب جانتا ہوں کہ اس موقع پر ہم ان مرہومین کو بھی بشکل حسال سواب یاد رکھیں کہ جنہی دیں اس جشن کی بنا ڈالی اور اس جشن میں خدمت کی اور آج ہمارے درمیان نہیں ہیں سب سے پہلا نام بانی محفل جناب فرید المرزا صاحب اور خادم محفل جناب حسن لکنوی صاحب اربنے صاحب اور عالی جناب شاعر اہل بیت باقر علی خان روش لکنوی صاحب اور اس مجلس کے ذکر فضائل پڑھنے والوں میں خجت اسلام والمسلمین آلی جناب مولانا قلب عابض صاحب خطیب اکبر آلی جناب مولانا مرزا حمد اثر صاحب خطیب الارفان آلی جناب مولانا مرزا حمد اشفاق صاحب اور میرے والد بھی ایک سال یہ محفل پڑھ چکے ہیں خجت اسلام والمسلمین آلی جناب مولانا مرزا محمد عالم صاحب سرکار فقر العلماء اور جناب مولانا سید ڈاکٹر قلب صادق صاحب اور اس انجمن میں جتنے بھی کارکنان رہے خدمت انجام دیتے رہے اور اب ہمارے درمیان نہیں ہیں اور جو شاعر یہاں سے ذکر وفا کرتے رہے اور جو مومنین شریک ہوتے رہے آج وہ اپنی قبروں میں سو رہے ان سب کے لیے ایک مرتبہ سورہ الحمد اور تین مرتبہ سورہ توحید اطلاوت فرما کر عیسال کر دیجئے حمد العالمین الرحمن الرحمن الرحیم ایک اور بلندر سلوات بھیجئے گا محمد و آل محمد کا عزیز آنِ گرامی برادرانِ ایمانی محبانِ اہلِ بیتِ پیغمبر باب الحوائج کی شخصیت محتاجِ تعرف نہیں ہے لیکن ان کا ذکر کر کے ہم ثواب حاصل کرتے ہیں اس لیے محبانِ اہلِ بیت ذکرِ باب الحوائج کرتے ہیں جس طرح سے قرآن تلاوت کا محتاج نہیں ہے لیکن جب قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے تو قرآن کی عظمت نہیں بلتی ہے بلکہ پڑھنے والے کو عجر و ثواب ملتا ہے اس کو عجر و ثواب ملتا ہے اسی طرح سے جب ہم اہلِ بیتِ اطحار کا ذکر کرتے ہیں شہدہِ کربلا کا ذکر کرتے ہیں باب الحوائج کا ذکر کرتے ہیں تو اس ذکر سے ان کی شخصیت بلند نہیں ہوتی ہے بلکہ ہمارا ایمان مضبوط ہوتا ہے اگر ہم ان کو چھوڑ کے اپنے کو صاحبِ ایمان کہیں تو دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ ہے اس لیے کہ انہی کی محبت تقوی بھی ہے اور انہی کی محبت ایمان بھی ہے انسان کعبے کا قبوتر بن جائے سال بھر نمازیں پڑھے عمر بھر روزے رکھے لیکن اگر آلِ محمد سے عقیدت نہیں ہے تو نہ نماز اسے فیدہ پہنچائے گی نہ روزہ اسے فیدہ پہنچائے گی ہمارے بزرگوں نے اظہارِ عقیدت کے لیے یہ محفلیں یہ جشن منقد کیے تاکہ ہم اظہارِ عقیدت کر سکیں اور پھر باب الحوائج کی بارگاہ خداِ محمد کی قسم ہے ہمارے سننے والوں کو کہ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے سوچیں کہ ہم سب مقروض ہیں باب الحوائج کے ہر مصیبت میں باب الحوائج کو پکارتے ہیں ہر پریشانی میں باب الحوائج کو پکارتے ہیں ہر دشواری میں باب الحوائج کو پکارتے ہیں جب بھی مشکل آتی ہے تو عباس کے علم کا سہارہ لیتے ہیں اور لے کے انہیں آواز دیتے ہیں اور بالکل علی مرتضیٰ کی طرح سے عباس ابن علی ہماری مدد کے لیے آتے ہیں ہم سب اس کی گواہی دیتے ہیں کہ جب بھی اتنا بڑا مجمع مومنین و مومنات کا جو پوری رات آتا رہے گا سنتا رہے گا جس کو جتنا وقت ہوگا اتنی دیر بیٹھے گا مگر سلسلہ نماز فجر تک جاری رہے گا تو یہ یوں ہی نہیں ہے بہت سی بارگاہیں ایسی ہیں کہ جہاں لوگ خرچ کرتے ہیں تب بھی لوگ نہیں آتے یہاں صرف ایک آواز دی جاتی ہے محبانِ باب الحوائے سمٹ کے جمع ہو جاتے ہیں کیوں نہ ہو ایسا ہم سال بھر پکارتے ہیں یا کاشفل کر انوجہ الحسین علیہ السلام اے حسین کو کرب و اندوہ میں سہارہ دینے والے عزیز آنِ گرامی ایک عربی شاعر تھا اس نے ایک مرسیہ کہا یہاں فیض باقر صاحب تشریف فرما ہے سال بھر خدمتِ عذا مراسی کے ذریعے کرتے ہیں تو انہوں نے ایک اس نے شاعر مرسیہ گو تھا اس نے ایک مرسیہ کہا اور اس میں اس نے یہ نظم کیا کہ روزِ آشورہ ہدایت کا سورج عباس کی پنہا میں تھا اس نے یہ اشار یہ شعر اور اس کے علاوہ اسی قضم کے چند شعر اور پورا مرسیہ اس نے کہا بزرگ شورہ کا یہ دستور رہا کہ کہے کے فوراں نہیں پڑھا کرتے تھے خود اسے دو رہاتے تھے پھر استاد کو دکھاتے تھے اور اس کے بعد پھر مومنین کے سامنے اسے پڑھا جاتا تھا بہت توجہوں سے سنیے گا انہی نے پڑھا دو رہایا تو انہیں ایسا محسوس ہوا کہ یہ شعر صحیح نہیں ہے کہ ہدایت کا سورج روزِ آشورہ عباس کی پنہا میں تھا انہوں نے کیا یہ مرسیہ نہیں پڑھو گا رکھ دیا مرسیہ کو دو تین دن کے بعد شب جمع آئی یہ لیٹے گھر میں اپنے بستر پر تو انہی نے خواب دیکھا کہ میں زیارت کی گرس شب جمع حرم امام حسین میں جا رہا ہوں اور دن میں حرم امام حسین میں پہنچا تو حرم خالی سہن میں سناتا رواغ خالی ذریعہ متعر خالی خالی وہاں پر جو خادم تھے وہ خدمت انجام دے رہے ہیں یہ خواب دیکھ رہے ہیں کہ اسی خواب کے عالم میں میں نے کسی خواب سے پوچھا آج شب جمع ہے اس نے کہا ہاں شب جمع ہے کہ آج تو حرم میں بڑا مجمع ہوتا ہے بھیڑ ہوتی ہے یہ کیا بات ہے کہ آج حرم خالی ہے یہ حسین ابن علی کا تو حرم ہے انہیں کہا ہاں حرم خالی ہے ابھی تھوڑی دیر میں حرم بھر جائے گا کیا اس کی وجہ کیا ہے خالی کیوں ہے تو اس خادم نے جواب دیا کہ آئس وقت حسین اپنے بھائی عباس کی زیارت کے لیے گئے بھی توجہ کی جائے کہ محبان عباس سن رہے ہیں حسین اپنے بھائی عباس کی زیارت کے لیے گئے ہیں تو یہ کہتا ہے میں بھی خواب کے آئلم میں اب جو پہنچا تو میں نے کیا دیکھا کہ حضرت عباس کا سہن چھلک رہا ہے رواق میں ظاہرین موجود ہیں حرم میں پہنچا تو حرم بھی لوگوں سے بھرا ہوا اچھا یہ بھی موجودہ ہے کربلا کا کہ حض سے زیادہ مجمع کربلا آتا ہے مگر کوئی یہ نہیں کہتا کہ ہم ذری نہیں چون سکے حاجی واپس آکے یہ کہہ سکتا ہے کہ کسرت افراد کی وجہ سے کعبہ نہیں چون سکے کیا کہنا اللہ کا کہ اہلِ بیت کو کیا جزا دی ہے کہ میرا گھر چوننے سے رہ جائے گا مگر تمہارا روضہ نہیں چھوٹے گا یہاں ظاہرین بھی موجود ہیں تو عزیز آنِ گرامی کہتا ہے کہ میں ذریع کے قریب پہنچا بوسہ دیا اور بوسہ دینے کے بعد میں نے زیارت شروع کی بھئی بہت توجہ سے سنیے گا میں نے زیارت شروع کی کہ میں زیارت پڑھ رہا تھا مصروف تھا کہ ایک بار میں نے سر اٹھایا تو میں نے دیکھا کہ آقا حسین مجھ سے آگے کھڑے ہیں کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ آقا حسین مجھ سے آگے کھڑے ہیں اور وہ بھی زیارت پڑھ رہے ہیں کہتا ہے کہ میں تھر تھر آ گیا خواب کے عالم میں اور میں بھی مصروف زیارت رہا اور امام حسین بھی زیارت پڑھتے رہے اور زیارت پڑھنے کے بعد امام حسین نے وہی مصرے پڑھے آئے ہائے میں کیا عیس کر رہا ہوں جس کو اس نے دیکھ کر یہ سوچا تھا کہ اس میں توہین حسین تو نہیں ہے کہ میں نے کہہ دیا ہدایت کا سورج روز آشورہ عباس کی پناہ میں تھا امام حسین نے وہی مرسیہ کا مصرہ دورایا اور دورانے کے بعد بغیر پیچھے مڑے مجھے خطاب کیا میرے نام کے ساتھ کہ تو یہ مرسیہ کیوں نہیں پڑھتا میری طرف مڑ کے نہیں دیکھا یہ مرسیہ کیوں نہیں پڑھتا میں نے کہا مولا میں نے یہ مرسیہ اس لیے نہیں پڑھا کہ کہیں آپ کی توہین تو نہیں ہو رہی ہے اب بات جتنے بلند بھی ہوں مگر حسین حسین ہی ہیں تو امام حسین نے کہا تو نے غلط نہیں کہا جو تو نے نظم کیا ہے یقینا روز عشور میں عباس کی پنہ میں تھا اس کی آگ کھل گئی اس نے علماء سے بیان کیا لوگوں نے کہا کہ جس خواب میں معصوم آ جائیں اور خواب میں معلوم ہو جائیں فلا معصوم ہیں تو خواب شیطانی نہیں ہوتا اب ایک جملہ کہلنے دیجئے کہ انبیاء کے مددگار رہے بیت عوصیاء کے مددگار رہے بیت ملائکہ کے مددگار رہے بیت انسانوں کے مددگار رہے بیت شورا کے مددگار رہے بیت حافظوں کے مددگار رہے بیت شہدہ کے مددگار رہے بیت کہنات کی جو مدد کرے وہ اہل بیت ہیں اور جو اہل بیت کی مدد کرے وہ عباس ہیں ایک سلوات بھیجئے گا محمد و عالم محمد محمد دیکھیں چند ہستیاں ایسی ہیں کہ جن کے ذکر کے ساتھ کربلا کا ذکر بھی آتا ہے اور کہیں کہیں بات نم بھی ہو جاتی ہیں انہی شخصیتوں میں عباس علمد دار کی شخصیت بھی ہے کربلا میں اکہتر میتیں حسین نے دیکھی مگر کہیں بی یہ نہیں کہا کہ میری کمر حمد ٹوٹ گئی کہیں بات نہیں کہا لیکن جب علمد دار کی خبر شہادت آئی تو حسین کہ رہے کہ میری کمر حمد ٹوٹ گئی اگر نبی نے علی کو شعر خدا کر کے خطاب کیا تو حسین نے عباس کو شعر کہے کہ خطاب کیا خالی شعر نہیں جب عباس کے لاشے پر حسین بیٹھے اور بیٹھے کہ عباس ایک بار بھائی اور کہو اور جواب نہیں آیا تو یہ کہتے ہوئے اٹھے عباس تم علی کا شعر ہو تم علی کا شعر ہو گھا کی طرح ہی مل گئی تم سو گئے اب تمہیں جگہ آئیں جی اب اس کے آگے کے فکریں ہم نہیں ارز کریں گے ورنہ یہ محفل مجلس میں تبدیل ہو جائے گی علی کشیر عباس قینات کا مشکل کو شاہ عباس اس عباس کو قبر بنی حاشم بھی کہا جاتا ہے یہیں جو سلام کے فکریں ہیں اس میں قمر بنی حاشم بھی کہا گیا قمر بنی حاشم کا مطلب حاشمی گھرانے کا چاند آئے ہائے یہ لٹکے ہوئے موں کا گھرانا نہیں آئے یہ چمکتے ہوئے چیروں کا گھرانا ہے یہاں کے آسمان پر ایک چاند نہیں نہ جانے کتنے چاند چمک رہے ہیں کہیں علم کا چاند چمک رہا ہے کہیں سقاوت کا چاند چمک رہا ہے کہیں ہدایت کا چاند چمک رہا ہے کہیں عصمت کا چاند چمک رہا ہے کہیں امامت کا چاند چمک رہا ہے کہیں رسالت کا چاند چمک رہا ہے یہ ایسے گھرانے میں نہیں تھے کہ جس خاندان کے بدنما چہروں پر نظر ڈالنا بھی انسان گناہ سمجھے یہ ایسے گھرانے میں تھے کہ جہاں فقر یوسف تھے حضور ختمی مرتبت بھی حاشمی حضر کا عالم یہ کہ اگر رسول کے چہرے کی تجبیہ یوسف جیسے حسین کی طرف دے دی جائے تو یہ توہین جمال رسالت آپ کہیں گے کیسے سنیے کیسے یوسف کے دربار میں جب بڑی ذلقہ آئی تو یوسف نے پوچھا یہ ضعیفی کیسے آگئی کہ تم پوچھتے ہو تمہاری محبت نے مجھے ایسا بنا دیا تو یوسف کہتے میری محبت نے ایسا بنا دیا اگر تو نبی محمد کو دیکھ لیتی تو تیرا کیا عالم ہوتا اس نے کہا کہیں زیادہ تم سے حسین و جمیل ہوں گے اور جیسے اس نے نبی کے حزن کی تعریف کی تو آواز خدرت آئی موسی پشلی باتوں کو بھول جائیے اب میرے حبیب خاص کی محبت اس کے دل میں آگئی ہے اب میں اس کے بڑھاپے کو جوانی سے بدل رہا ہوں تو جس کا نام اتنا خوبصورت ہو کہ بڑھے کو جوان کر دے ارے میں کیا عرض کر رہا ہوں ایسا ہو خالی نام میں اثار کہ بڑھا جوان ہو جائے تو نبی کے چہرہ کس طرح سے چمکتا ہوگا علی مرتضی جن کے چہرے کی دیکھ نہیں عبادت ہے جس میں آدم کا علم نو کی عظمتیں ابراہیم کی خلتیں موسی کی حیبتیں موسی کا زہود سلیمان کی سلطنت یوسف کا حد جنوال محمد کا کمال ہو تو ایسے چہرے والوں کے درمیان چمکتا چاند کون ہے عباس چمکتا چمکتا کون چاند چون عباس عباس کی شخصیت کو زمانہ پہچانے موتاج تعرف نہیں ہے عباس اللہ اکبر دیکھیں کربلا میں سب ہمارے لئے قابل احترام ہیں جتنے بھی شہید ہوئے سب ہماری آنکھوں کا نور ہیں عزیز آن گرامی مگر قدرت نے عباس کے لئے ایک خاص احتمام کیا علی جیسے نے حضرت عباس کی تمنا کی علی جیسے نے حضرت عباس کی تمنا کی اچھا اس تمنا کو یوں ہی نہ سمجھ یہ علی کی تمنا ہے جس نے اللہ سے کبھی کوئی تمنا نہیں کی قدرت نے عباس کو اگر باپ عوصیہ کا سردار انبیاء کا مددگار جس کی محبت جد ایمان نہیں ہے کل ایمان ہے جس کی محبت کل ایمان ہے عزیز آن گرامی اس نے اگر تمنا کی تو ماں بھی کوئی معمولی نہیں ہے نام نام حضرت عباس کی والدہ کا فاطمہ فرق رہے فاطمہ بنت محمد رسول اللہ میں امہ در عباس فاطمہ میں فاطمہ قلابیہ کے نام سے مشہور ہیں کیا مشہور ہیں فاطمہ قلابیہ ان کا قبیلہ تھا بہت مشہور قبیلہ تھا ایک دن پوری توجہ کی جگہ علی مرتضی نے اپنے بھائی بڑے بھائی اقیل اقیل یہ کہا کہ بھائی اقیل میں کسی بہادر خاندان میں شادی کرنا چاہتا ہوں تاکہ ایک ایسا بیٹا پیدا ہو جو کربلا میں ہماری نمائندگی کریں بھائی اقیل نے کچھ سوچا اور سوچنے کے بعد کہ قلاب خاندان میں بہادری ہے ان کے بچے بہادر ہوتے ہیں اور عرب کا بہادر ترین خاندان ہیں اگر آپ کہیں تو میں وہاں جاؤ دیکھیں یہ موضوع آپ نے مجھ سے نہیں سن رہے بہت سے سنا ہوگا کسی نے ایک موقع پر کسی محفل سے اٹھتے ہوئے یہ کہا کہ یہ بات سمجھ میں نہیں آتی ہے کہا کیوں نہیں آتی کہ سمجھ میں اس لیے نہیں آتی کیا علی کو نہیں معلوم تھا کہ عرب میں کون سا خاندان بہادر ہے بھئی توجہ رکھئے گا میری طرح متوجہ رہیے گا کیا عرب میں خاندانوں کے بارے میں علی نہیں جانتے تھے کیا 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 علی کو نہیں معلوم تھا کہ کس کا خاندان بہادر ہے جو بھائی یقین سے کہا بھئی پوری توجہ رکھ گا عزیز آن گرامی کہنے والا یہ کہتا وہ تھا کہ جس کی تلوار نسلوں کو پہچان لے نوجوانوں کے لیے چند جملے ارز کر دوں جنگ سفین میں علی نے جب تلوار چلائی ہے اس کا منظر کچھ ایسا تھا کہ مالک اشتر فرماتے ایک سلوات بھیج دیجئے محمد و آل محمد پر مالک اشتر کہتے ہیں کہ میدان چگ میں علی میرے قرید کھڑے تھے اور ایک مرتبہ میرے مولا نے مجھ سے کا مالک فلا حصہ میدان کا کچھ کمزور پڑ رہا ہے میرے سپائیوں کے قدم کچھ پیچھے آ رہے ہیں مالک نے کہا کہ میں نے سوچا کہ میں دیکھ کے پھر پوچھوں کیا جاؤں مولا اتنی دیر کے بعد جب میں نے علی کی طرف دیکھا تو علی نظر نہیں آئے میں گھبرا گیا کہ میرا مولا گیا کہا تو میں نے پنجوں کے سور پر لشکر کو دیکھا تو علی میں ڈ valی ڈ 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 ایک چمکتی ہوئی بھیجلی نظر آئی جو کبھی میمنے پر ہے کبھی میسرے پر ہے کبھی قلبِ لشکر میں اتر رہی ہے اور علی اس طرح سے تلوار چلا رہے ہیں کہ علمان علمان میں بھی جست لگا کے گھوڑے پر بیٹھا میں نے بھی تلوار کو بینیام کیا میں نے بھی حملہ شروع کیا ادھر علی کی آواز آئی اللہ اکبر ادھر میں نے کہا اللہ اکبر اب ایک موقع ایسا آیا کہ میرے مولا نے مجھے بلایا میں نے کہا مولا اگر تھوڑی دیر اور رکھ جاتے تو میں بھی اتنے ہی قتل کر دیتا جتنے آپ نے قتل کیے ہیں تو علی نے مالک اس طرح کے کاندے پہ ہاتھ رکھا ایمان کے بعد کفر اختیار کرے گا ارے تم نے گاجر مولی کی طرح سے گاتا میں نے نسلوں کو دیکھ گا میں نے نسلوں کو دیکھ کے کٹا سنیے علی کا ہر عمل مسلحت رکھتا ہے مسلحت سے خالی نہیں ہوتا نسلوں کو چاننے والا علی سے بڑھ کے کوئی نہیں سنیے انشاءاللہ محضوظ ہوں گے کیوں کہا عقیل کسی بہادر خاندان میں محراخت کرا دو تاکہ بہادر بیٹا پیدا ہو اس کی مثال اسی طرح سے ہے جیسے جب کوہتور پر موسی آسا لیے گھڑے تھے تو آواز قدرت آئی ہاتھ میں کیا ہے کیا اللہ نے جانتا تھا کہ موسی آسا لیے گھڑے ہیں جانتا تھا مگر یہ بتانا چاہتے تھے کہ یہ عام آسا نہیں ہے زمانہ موسی آسا کے فضائل پڑھیں آئے آئے میں چارج کر رہا ہوں آپ کیا سن رہے ہیں موسیٰ نے آسا کے فضائل پڑھنا شروع کیے یہ میرا آسا ہے اس سے میں بکھنیاں چراتا ہوں پتے توڑتا ہوں دشمن کا مقابلہ کرتا ہوں اور اسی کے سہارے میں خیمہ لگاتا ہوں قدرت یہ چاہ رہی تھی کہ یہ پتا چلے کہ موسیٰ کے لیے آسا کتنا ضروری ہے عقیل میری شادیہ سے گھرانے میں کرا دو تاکہ اس سوال پر عقیل ابباس کی ننیال کا قصیدہ پڑھے ایک سلوات بھیجیہ گا محمد و عالم عباس کی ننیال کا قصیدہ علی پڑھے جو نصاب ہیں عرب کے تو بھائی بھائی کی بات کو سمجھ گیا تو اب عقیل نے قبیلِ قلاب کا قصیدہ پڑھنا شروع کیا اور قصیدے میں ان کی دھیانت ان کی امانت اس گھرانے کی عورتوں کی صداقات طہارات سب پڑھی اور پھر یہ ایک جملہ کہا بھائی علی اس گھرانے کی شجاعت ایسی ہے کہ لوگ بہادر اپنی تلواروں پر اس خاندان کا نام تحریر کرتے ہیں لکھتے ہیں ان کے بچے ماں کی کوتیوں میں نیزوں سے کھیلتے ہیں ان کی تلواریں دشمن کے چگر کا خون چاٹ کے پاڑ نکل آتی ہیں پونٹر اے فضائل تاریخ میں ڈھون لیجئے پورا قصیدہ ہے جو عقیل نے حضرت عباس کی ننیحان کے لئے پڑھا پڑھنے کے بعد مولانے کا بھائی پھر جائیے عقیل یہ قبیلہ مدینہ سے باہر رہا کرتا تھا جیسے پہنچے قبیلے کے سردار حضرت عباس کے نانا ملاقات کی شوق گیا ارے کیسے ذہمت ورمائی میرے غریب خانے پر تشریف لائیے عرب کا دستور تھا کہ کم سے کم تین دن تک میمان رکھا جاتا تھا تین دن میمان رکھا عقیل بھی انتظار کر رہے تھے میمان رہے اور پھر تیسرے دن حضرت عباس کے نانا نے حضرت عقیل کی تحریف کرتے ہوئے اور خاندان کی فضیلت بیان کرتے ہوئے اے عرب کے بہدر ترین خاندان سے تعلق رکھنے والے اے عرب کے حسین و جمیل خاندان سے تعلق رکھنے والے اے سخیوں کے سخی اے قابے کے متولی اے رئیس مکہ اپنے آنے کا سبب تو بتائیں تو عقیل نے بھی کہا اے بہدر ترین خاندان کے سردار جس کے گھر کی عورتیں پاک و پاکیزہ ہیں جن کے گھروں کی دیواریں اوچھی ہیں جو گھرانے بدکار ہوتے تھے تو عرب میں یہ کہا جاتا تھا کہ نیچی دیواروں کے گھر اور جہاں کی عورتیں باگدامن ہوتی تھیں کہا جاتا تھا کہ اوچھی دیوار کے گھر ہیں کہ اوچھی دیوار کے گھر والوں میں یہ چاہتا ہوں کہ اپنے خاندان کا تمہارے خاندان میں رشتہ دوں انہوں نے پوچھا چوک کے کہ فرمائیں کہ میں اپنے بھائی علی کا رشتہ لے کے آیا ہوں اب جو سنا تازیماً کھڑے ہو گئے کہ اللہ کا شکر ہے رسول کی بیٹی جہاں بہو بنی وہاں میری بیٹی جا رہی ہے اور کسی خطیب کا ایک جملہ ہے میں نے تاریخ میں تو نہیں دیکھا ہو سکتا ہے اس نے دیکھی کہ پڑا ہو گا اس نے کہا کہ حضرت فاطمہ کلابیہ کے والد یہ کہتے ہیں کہ ہم نے تو انسانوں سے غلامی لی ہے مگر آپ اس گھر آنے کے ہیں جہاں ملائکہ خدمت اور غلامی کرنے آتے ہیں دنیا میں کوئی گھر ایسا نہیں جہاں ملائکہ خدمت کرتے ہیں وہ سوائے درے اہل بیٹھ کے خوشی کہ مارے چہرے پر نور آ گیا کہ میں رہی آتا ہوں میں اپنی سوجہ سے تلا دے دوں چونکہ وہ اکثر عمومی طور پر جب لڑکیاں جوانی کی طرف دیتی ہیں تو ماں باپ کو اس کی فکر ہوتی ہے کہ اچھا رشتہ مل جائے برابر وہ اللہ سے دعا کرتی تھی آج میں جا کے اسے یہ خبر دے دوں گئے زوجہ کو پکارا کہ آج بہت خوش معلوم ہو رہے ہیں کہ خوشی کی بات یہ ہے تم بھی خوش ہو جاؤ گی تمہاری بیٹی کا رشتہ آیا ہے ماں تڑپ کے کہتی ہے کہاں سے آیا ہے کہ ہم سے بڑا قبیلہ ہے ایسا تو کبھی ہم نے سوچا ایک بھی نہیں تھا وہ یہ سمجھی کہ ہم ہمارا شہر سردار ہے تو کسی بادشاہ گھرانے سے آیا ہوگا رشتہ اس کا خیال بھی نہیں ہاشمی گھرانے کی طرف گیا کہ بتائیے جلدی کہ یونی بتاؤں گا وضو کرو دو رکت شگرانے کی نماز پڑھو پڑھ کے آؤ تو بتاؤں گا ابباس کی نامی نے وضو کیا دو رکت شگرانے کی نماز پڑھی پڑھ کے آئیں اب تو بتائیے تو کہا علی کا رشتہ میری بیٹی کے ساتھ آیا ہے علی کا رشتہ میری بیٹی کے ساتھ آیا ہے کہا اللہ اکبر فاطمہ جس گھر میں بھی ہاکے نہیں تھی مگر میری بیٹی خادمہ کی حیثیت سے جائے گی میری بیٹی خادمہ کی حیثیت سے جائے گی کہا تو آپ نے کیا کہا آپ نے اس کے جواب میں کیا کہا کہ ابھی میں نے ظاہری طور پر تو ہاں کر دی ہے تو زوجہ کہتی ہے جلدی جائیے اور جلدی جا کے رشتے کو پکا کیجئے کہ یہ ہماری طرف سے تاخیر نہ ہو جائے کہ نہیں رشتہ تو پکا سمجھو مگر ان کی شرط یہ ہے کہ ہم اپنی بیٹی سے ذکر کریں اور ادھر سے ہاں آئے اب جو لوگ تاریخ پڑھے میں ہیں ان کی سمجھ میں ایک جملہ آئے گا شریف گھرانوں کی بیٹیاں اسی طرح سے بھی ہائی آتی ہیں کہ لڑکے والے لڑکی والوں کیا جاتے ہیں اور جا کے رشتہ دیتے ہیں اور پھر بیٹی کی مرزی دریافت کی جاتی ہے یہ ان گھرانوں میں سے نہیں آئے جہاں کی بیٹیاں لاکہ ڈال دی جائیں اللہ کا شکر ہے کہ آپ سمجھ گئے ارے یہ لگنا ہوئے یہ نہیں سمجھیں گے تو کون سمجھے گا ایک اور ظلوات لے دی جائیں محمد وآلہ اب ظاہرِ لحاظ پاز بھی ہے اب دو روایتیں ملتی ہیں ایک یہ کہ چند سہلیاں گئیں ماباد نے ان کو تیار کیا اور ایک روایت یہ کہ پردہ ڈالا گیا فاطمہ کلابیہ مولا اباس کی والدہِ ماجدہ پردے کے پیچھے بیٹھیں اس طرف ماں اور باپ بیٹھے اور بیٹھنے کے بعد انہیں بتایا گیا بھئی پوری توجہ کیجئے گا آج سے پہلے میں نے اس واقعے کو کبھی پڑھا نہیں ہے توجہ کیجئے گا آج سے پہلے کبھی میں نے اس واقعے کو پڑھا نہیں ہے انشاءاللہ آپ محضوظ ہوں گے آپ خوش ہوں گے آپ کے دل منور ہوں گے کہ ایک مرتبہ جب رشتہ فاطمہ کلابیہ نے سنا تو وہی جو شریف لڑکیوں کا دستور ہوتا ہے وہی جواب دیا کہ اس کا اختیار میری ماں اور میرے باپ کو ہے اور بابا ہمارے گھرانے کی عورتیں اس پر نظر نہیں کرتی کہ گھر میں مہمان کون ہے لیکن تین دن سے میں ایک خواب دیکھ رہی ہوں سنیے عزیدان اگرانی تین دن سے میں ایک خواب دیکھ رہی ہوں آجے جیسن بھائی در آگئے ایک سلوات اور بھیل دیجے محمد و آل محمد پر کہ تین دن سے میں ایک خواب دیکھ رہی ہوں میری خواب میں ایک بی بی آتی ہیں جو مجھے مبارک بات دیتی ہیں اور کہتی ہیں کہ تم میرے بیٹے کی ماں بننے والی ہو اور آج رات یعنی دن تھا جو گزر چکی رات کا کل رات وہ بی بی میں اس بی بی کو پہچانتی نہیں تھی وہ بی بی شان سے آئی کہ اس کے ساتھ مریم بھی تھی ہوا بھی تھی حاضرہ بھی تھی جو ان کے لباس کو اپنے ہاتھوں سے تھامے ہوئے تھی اس بی بی نے مجھے دلہن بنایا اور دلہن بنانے کے بعد میری گود میں ایک چاند ڈال دیا ایک چاند ڈال دیا اور چاند ڈال لے کے بعد کہا وہی جملہ کہ تمہیں مبارک ہو تم میرے بیٹے کی ماں بننے والی ہو میرے بیٹے کی ماں بننے والی ہو تین دن سے میں یہ خواب دیکھ رہی ہوں ظاہرِ باپ قبیلے کا سردار تھا سمجھ گیا کہ یہ الہی حکم ہیں لیکن یہ بھی سن لیجئے فاطمہِ کلابیہ کی ماں نے بھی یہ خواب دیکھا تھا جب فاطمہِ کلابیہ پیدا بھی نہیں ہوئی تھی مولا عباس کی ماں پیدا بھی نہیں ہوئی تھی تو انہی نے خواب دیکھا کہ آسمان سے بارش کے خطرے تپک رہے گر رہے ہیں اور ان کے ہاتھ پر آکے وہ برب بنے جا رہے ہیں اور انہوں نے اپنی متھی کو بند کیا اور اب جو کھولا تو ایک بھی عشقیمتی یہ خواب دیکھ نہیں ہی رہا انہوں نے یعنی نانی نے اپنی ماں سے بیان کیا وہ اپنے قبیلے کے سب سے بزرگ شخص کے پاس لے گئے لے گئی ہو جا کے بتایا میری بیٹی نے ایسا خواب دیکھا تو ان بزرگ نے پیشانی شون کے ارشاد فرمایا مبارک ہو اللہ تمہیں ایک ایسی بیٹی دے گا جو تمہارے خاندان کا نام زندہ رکھے گی یہ کون ہے یہ کون بیٹی ہے فاطمہ کلابیہ مولا عباس کی والدہ جب مولا عباس کی والدہ دنیا میں آئیں ابھی کمسنی کا عالم تھا کہ انہی نے بھی یہ خواب دیکھا انہی نے خواب دیکھا کہ میں سہن خانہ میں بیٹھی ہوں اور آسمان سے ایک چاند میری گود میں اترا اور تین ستارے میرا تواف کر رہے ہیں شاید آپ یہ سمجھتے ہیں کہ چار بیٹے ہونے کے بعد فاطمہ کلابیہ امو البنین بنی نئی علماء کا کہنا یہ ہے کہ آغز سے پہلے عرب میں فاطمہ کے ساتھ امو البنین جڑاوا تھا اور اس کا سبق یہ تھا کہ جب بیٹی نے خواب دیکھا تو ماں اسی بزر کے پاس دے گئی ان بزر نے کہا مبارک ہو تمہاری بیٹی کے چار بیٹے ہوں گے جس میں ایک چاند جیسا ہوگا وہی جو کمرے بنی حاسم ہیں ایک چاند جیسا ہوگا اور اس کے بعد اغد ہوا اور اغد میں مولا علی نے سیدھے اغد سیغے خود ہی جاری کیے اور جاری کرنے کے بعد مولا کے گھر رخصت ہو کے آئیں تو احترام کا عالم یہ تھا کہ دروازے کی ڈیریز کو چون کر فاطمہ کلابیہ بیٹھ گئیں اور بیٹھ کے کہتی ہیں کہ یا علی بچے مجھے ماں کہہ رہے ہیں میں ماں کی حیث کس سے نہیں آئی ہوں میں کنیز کی حیث کس سے آئی ہوں میں خاتمہ کی حیث کس سے آئی ہوں میں زہرہ کی جگہ نہیں لے سکتی یہی وجہ تھی کہ عباس نے کبھی اپنے کو حسین کا بھائی نہیں کہا ہمیشہ اپنے کو غلام کہا ایک دن حضرت زینب کہ سلوات بھیج دیجئے محمد و آل محمد پر اللہ 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 نے پالا مولا عباس کو اور واقعہ کچھ اس طرح سے ہے کہ جب حضرت عباس کی ولادت ہوئی ہے تو مولا علی مسجد میں تھے مسجد سے مسجد میں لوگ آئے آگے گا یا علی مبارک ہو اللہ نے آپ کی تمنہ بھیج دی آپ کو بیٹا ہوا مولا گھر تشریف لے گئے عباس کو گود میں لیا تو دیکھ کر فوراں فرمایا کہ فاطمہ کلاویہ بیٹا جیسا میں چاہتا تھا ویسا ہی ہے خوش ہو گئے علی لوگ لکھتے ہیں زمانے نے کبھی اس طرح سے مسکرانہ علی کا دیکھا نہیں تھا کہ جیسے علی عباس کو دیکھ کے مسکر آ رہے ہیں لیکن حضرت ام البنیم پریشان مولا علی نے کہا ساتھے میں کلا دیا یہ پریشانی کہ علی پریشان اس لیے ہیں کہ جب سے بیٹا پیدا ہوا ہے بیٹے نے آنکھ نہیں کھولی ہے پھر مولا نے ارشاد فرمایا فاطمہ بیٹا علی کا ہے آئے ہائے نہیں سمجھے آپ علی نے بھی تین دن تک آنکھیں نہیں کھولی تھی جب تک کہ نبی کا چہرہ نہیں دیکھا تھا کہ فاطمہ گھبرا ہو نہیں ابھی بیٹا آنکھیں کھولتا ہے زینب حسین کو لاؤ مولا علی نے امام حسین کی گود میں ابباس کو دیا ابباس کا چہرہ جیسے حسین کے چہرے کی طرف آیا فوراً ابباس نے آنکھیں کھول دی ابباس نے آنکھیں کھول دی اور روایت عجیب جملے لکھتی ہے بھئی بچہ بستر پر لیٹا ہے گود میں آنا چاہتا ہے تو ہاتھوں کو بلند کرتا ہے لیکن ابباس حسین کی گود میں آئیں اور اپنے دونوں ننے ننے ہاتھ حسین کی طرف بڑھا رہے ہیں شہد مطلب یہ ہو آقا ہم یہ دونوں ہاتھ آجی سے آپ کے صبح رت کر رہے ہیں فاطمہ فاطمہ کلا بیا فاطمہ یہ میرا بیٹا عباس ہے کیا یہ میرا بیٹا عباس ہے عباس کا نام جیسے سنا زینب کڑب کے قریب آگئی بابا میرا یہی بھائی عباس ہے کہاں یہی بھائی عباس ہے کہ بابا مجھے دے دیجئے زینب نے اپنی گود میں لیا اور لینے کے بعد کانج میں کچھ باتیں کرنے لگیں مولا علی نے مسکرہ کے پوچھا زینب اتنی جلدی کہائے کی ہے ابھی تو بھائی بہت چھوٹا ہے کہ نہیں بابا پندرہ سال پرانی ایک امانت ہے جو میں اپنے بھائی کے حوالے کر رہی ہوں مولا علی نے سنی ہے عظمت عباس مولا علی نے پوچھا زینب امانت کس کی کہ میری ماں فاطمہ کہ بیٹا امانت کیا ہے کہ بابا ایک دن میں اور ماں گھر میں اکیلی تھی تو مجھے قریب بھلا کے کہا اے زینب جب تمہارے ہاں عباس نام کا بھائی آئے تو اسے میرا سلام کہہ دینا میرا سلام کہہ دینا اس سلام کو معمولی نہ سمجھئے گا فاطمہ نے سلام کہلوایا ہے فاطمہ وہ ہے کہ جس نے باس کے سلام کا جواب نہیں دیا وہ کہلوا رہی ہے عباس کو میرا سلام کہہ دینا علی نے فرمایا کہ میرے فاطمہ کی تمام اولادوں کا دام رسول اسلام نے رکھا اور میرے اس بیٹے کا نام بھی عباس رسول نے رکھا عزیز آنے کے رامی اب وہ وقت آیا کہ ختمیوں عباس چل رہے ہیں حسین کو آتے دیکھ رہے ہیں تو قدموں سے لفتے جا رہے ہیں ایک ارام حسین میں ہمیشہ چند قدم پیچھے گھڑے ہوتے ہیں اشارہ حسین کو پہچانتے ہیں اگر باپ کی بز میں حسین بیٹھے ہیں اور محسوس حسین کو پیاس ہوئی تو عباس سر پر پانی لے کے آ گئے اگر تھنڈی رات میں حسین نے کہہ دیا تھائر جاؤ تو عباس کا عالم یہ ہے کہ پوری رات ایک کرتہ پہنے تھنڈی رات میں کھڑے رہے اپنی جگہ سے ہلے نہیں جب مولا واپسہ عباس گھر نہیں گئے کہ آقا کیسے میں گھر چلا جاتا جب آپ نے کہہ دیا کہ ٹھائرو عباس کی مجاج یہ نہیں ہے کہ ایک قدم پیچھے ہٹ جائے یا ایک قدم آگے پہ جائے اللہ اور رسول کا مطی عباس بس میں اتنی تقریر کو سمیٹا ہوں ایک چیزہ آپ ہمیشہ سنتے ہیں کہ کربلا میں عباس نے دو محرم کو خط شمشیر کھچا اور کھچنے کے بعد لشکر یزیز سے یہ کہا تمہاری زندگی خط کے ادھر ہے تمہاری موت خط کے ادھر ہے پورا لشکر رات مگر اس خط کو پار نہ کر سکا صرف نظروں کے سور پر رکا رہا عبید اللہ ابن زیاد نے ایک خط بھیجا عمر سعید کو حسین کے خیموں کی تعداد بتاؤ اس نے جواب میں خط بھیجا پیغام کہلوایا یہ میرے امکان میں نہیں ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ عباس چیزہ شیر حسین کے خیموں کے چاروں طرف دھوم رہا ہے عباس کی موجودگی میں ہم حسین کے خیموں کو نہیں گن سکتے اس کا سبب کیا تھا دیکھیں علم اور بہادری جو ہی نہیں سمجھ میں آتی ہے جب انسان دیکھتا ہے تب اس کی سمجھ میں آتی ہے بہت بڑا عالم کوئی مجھے کہہ دے آپ نے چل سوال پوچھے میں جواب نہیں دے پایا آپ سمجھ گئے کچھ نہیں ہے بڑے بہادر ہیں مگر نکلے بڑے بزدل لیکن اگر کسی عالم نے تقریر کی ہزاروں کے مجمع میں اور لوگ کہنے لگے واقعا عالم ہیں ہم نے خود سنائے انہیں ارے فلا شخص بڑا بہادر ہے ایک ہزار سے اکیلے لڑا تھا ہائے ہائے تو کربلا میں دو محرم کو عباس لڑے تو نہیں دس محرم تک عباس اس وقت تک میدان میں لڑنے کی فرص سے نہیں گئے جب تک کہ پانی لینے کا وقت نہیں آیا تو عباس کی شورت ہوئی کیسے سنیے یدید کے باپ نے ایک لاکھ جس ہزار کلش کر جمع کیا حسین کا بابا نبے ہزار کلش کر لے کے آیا کہاں میدانِ سفی ہیں ان نبے ہزار میں بھی سب غدیری چانے والے نہیں تھے سقیفائی مجمع بھی تھا انہی سے مولا یہ کہتے تھے کہ حلق میں جیسے ہڈی بھز جائے آنکھ میں جیسے تیر لگ جائے علی ایک رات اپنے بیٹوں کو لیے کھڑے تھے ارشاد فرمایا بیٹا عباس ذرا آؤ بیدان میں تم جاؤ حضرت عباس پہنچے شیرِ غضبناک کی طرح سے حملہ کیا لشکرِ شام ہل کے رہ گیا سب سے بڑے پہلوان کو ایک بار عباس سفین میں نہیں گئے ہیں تین چار موقع ایسے آئے ہیں جہاں تیرہ تقریباً تیرہ سال کی عمر میں عباس میدانِ چنگ میں گئے اور جب میدانِ چنگ میں عباس پہنچے ہیں تو پورے میدان کو ادھر سے ادھر کر دیا اب ایک بہت بڑا نامی پہلوان ابنِ شہزہ تھا ماویہ ملون ابنِ شہزہ کے قریب گیا اور جا کے کہا یہ علی کا فرزند ہے تیرہ سال کی عمر میں علی کی طرح سے لڑ رہا ہے ذرا جاؤ اس کا سر کاٹ کر لاؤ تو اس نے یہ کہا اس نے یہ کہا کہ میرے لئے مناسب نہیں ہے میں عرب کا مشہور پہلوان ہوں میرے ساتھ بیٹے ہیں ابھی ایک بیٹے کو بھیجتا ہوں ابھی سرخات کلاتا ہے لیکن اسے یہ نہیں معلوم تھا یہ علی کا غالی بیٹا نہیں ہے یہ علی جیسا بھی آئے بھئی ایک سلوات بیٹے گا محمد یہ علی کا بیٹا غالی نہیں ہے علی جیسا بھی ہے اور آپ اس جملے کو بھی قدر کیجئے گا کہ اللہ نے علی جیسا دوسرا علی نہیں بنا کے بھیجا یہ تو علی ہی نے اپنے ہاتھوں سے میدان سفین میں اپنی شبی بنا کے بھیجا پاس کو کہ قریبی افراد بھی پہچان نہیں پا رہے تھے کہ اس میں علی ابن ابھی طالب کون ہیں اور ابباس ابن علی کون ہیں بس میری تقریر سے مٹ رہی ہے اور شورہ اکرام بھارگاہ امامت میں نظران عقیدت پیش کریں گے انشاءاللہ شہر کی بڑی قدیم محفل ہے اس محفل کو بڑے بزرگ علماء زاکرین و خطبہ نے پڑھا اور ابھی چند سالوں سے برادر عزیز مولانا ڈاکٹر یاسو عباس صاحب اس محفل کو پڑھتے تھے لیکن اس سال وہ کربلہ مولا تشریف لے گئے ہیں تو انہیں نے اور جو انجمن کے ممبران ہیں کمیٹی نے یہ کہا کہ تم اس خدمت کو انجام دے دو تو اس در سے تو میری بابستگی ہمیشہ سے ہے میں نے اسے اپنا شرف سمجھا کہ میں اس ممبر سے جو تو سائکڑوں مجلسے اور محفلیں پڑھ چکا ہوں لیکن اس مخصوص محفل کو پڑھنے کا شرف حاصل ہوا مجھے اور انشاءاللہ ایندہ سال مولانا ڈاکٹر یاسو عباسی صاحب اسے پڑھیں گے تو عزیز آنِ گرامی برادرانِ ایمانی محبانِ اہلِ بیت مولا عباس کے سامنے ابنہ شہزہ کا ایک بیٹا آیا عباس کی تلوار چاٹ کے نکل آئی اس نے دوسرا بھیجا عباس کی تلوار نے اسے بھی چاٹا تیسرا بھیجا عباس کی تلوار نے اسے بھی چاٹا چوتھا بھیجا اسے بھی فننار کیا پانچویں بھیجا اسے بھی کھا گئی تلوار عباس کی چھتا بھیجا وہ بھی فننار ہوا ساتویں بھیجا وہ بھی فننار ہوا ارے یہ امام عادل کا فرزند ہے اللہ نے چہنم کے بھی سات طبقے بنائے ہیں ایک اگمہ ایک اگمہ کو بھیج دیا ایک اگمہ ایک اگمہ کو بھیج دیا اب سب جب مارے گئے تو ابن شہسا کالا پہاڑ دوری سرہ دورہ خود دورہ اسلا بلکل مرحب کی طرح سے لگا کر میدان میں آیا علی نے ابباس کو بلایا حضرت ابباس آگل توجہ کیجئے گا خیمے میں لے گئے کہ ابباس اپنا لباس اتار ہو لباس جنگی خود پہنا ابباس کی طرح سے چہرے پنقاب ڈالی اور ابن شہسا کے مقابلہ والی گئے یہ نہ سمجھئے گا کہ ابباس کمزور پہ جاتے ابباس کسی کے سامنے کمزور ہونے والے نہیں آئے یہ علی کے فرزند آئے علی ابباس بن کے گئے ہیں اور یہ نئی جملہ آپ نے سماتھ فرمایا علی ابباس بن کے گئے ہیں ارے جو علی رسول کی شبی بنا ہو وہ ابباس کی شبی بنا شبی بن کے گئے ابن شہسا نے سوال کر لیا علی جیسے قائد جنگ وہ ابباسی سمجھا علی جیسے قائد جنگ نے تمہیں میرے مقابل کیسے بھی دیا اب علی کیا کہیں مولا علی نے ارشاد فرمایا اللہ کی راہ میں جو لوگ لگتے ہیں انہیں کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے اُس نے کہا حملہ کرو کہ ابھی تیرے ساتھ ویٹے مارے گئے ہیں تُو حملہ کر پہل تُو کر اُس نے کچھ پہل کی تلوار کی ردو بدل ہوئی اور پھر مولا نے شاہسا سمل گارٹ اُڑی نہ علی نظر آ رہے ہیں نہ ابن شہسا نظر آ رہا ہے لیکن جب کرد کا دامن چاک ہوا تو مرحب کی طرح سے ابن شہسا کٹا پڑا ہے ابن شہسا کٹا پڑا ہے علی نے آس تینوں کو چڑھایا لشکر بھاگنے لگا شام کا معاویہ ابن عبو سفیان نے رکابوں پہ سور دیا مجمع بھاگتے بھاگتے کہہ رہا ہے کہ علی آگئے ہیں علی آگئے ہیں تلوار کا انداز علی والا ہے معاویہ نے دھوڑوں کی رکابوں پہ سور دے کر اپنے لشکر کو خطاب کیا اور کہا بھاگو نہیں رکو ابھی میں بتاتا ہوں علی ہے یا علی کا غیر ہے پورا لشکر سمٹے اور سمٹ کر ایک ساتھ حملہ کرے اگر علی ہوں گے تو ٹھہریں گے غیر ہوگا تو بھاگے گا میں کہوں گا غیبر کا چور سفین میں پگڑا گیا ایک سلوات بھیجئے گا سفین میں پہلے 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 یا بات یا بات یا علی تو عزیز آنے گرامی خیبر کی حدیثت یاد تھی اس نے لشکر سمیٹا مولا علی نے رکابوں سے پیر نکالے دو زانو ہو کے بیٹھ گئے لشکر اور سمٹا علی نے آستی نے الٹی لشکر اور سمٹا علی نے جامن سمیٹے میں کہوں گا کفر سمٹا چاہ کتنا سمٹے گا نکتہیں کفر بن جائے گا آنے والا بھی کل ایمان ہے آنے والا بھی کل ایمان ہے عزیز آنے گرامی یہ پہلی بار علی کہ شبی بن کر حباز گئے بس دوسری بار سن لیجئے اور اس کے بعد میری تقریر تمام دعایہ جملوں کے ساتھ پھرے دن سفین کا نقشہ بدلا تو میک مرتبہ اور بدلا کیا مابیہ کے لشکر نے نہر فراد سفین سے بھی بہتی جاتی تھی سفین میں قبضہ کر لیا پانی پر لشکر اور علی اور لشکر علی پیاسا ایک دن مولا اپنے سپائیوں کا معاینہ فرما رہے تھے کہ ایک خیمے میں ایک چانے والا تلوار پر سائقل دیتا جا رہا ہے اور چن اشار پختا جا رہا ہے نیر بھائی اور وہ اشار یہ ہیں کہ اللہ آرے خیامات ساقی کوسر کے لشکر میں رہنے کے بابوجود ہم پیاسے ہیں اس کے یہ اشار مولا علی کے دل کو چھو گئے مولا نے کہا حسین کسی اور بیٹے کو نہیں کھا رہا حسین آپ جائیے نہر پخفضہ کیجئے باب کی اجازت ملی حسین دھوڑے پر تشریف فرما ہوئے دھوڑے کو ایر لگائی اب باز بجلی کی طرح سے تڑپ کے آ گئے اور آکے کا بابا آقا اکیلا جا رہا ہے مجھے اجازت دیجئے جیسے علی نے اجازت دی بغیر زین کے گھوڑے پر بغیر نیزہ لیے بغیر تلوال لیے چست مار کر سوار ہوئے گھوڑے کو ایر لگائی چشم زدن میں حسین کے گھوڑے کے آگے اسے بہترامی نہ سمجھئے گا نبی کے آگے بھی حفاظتی نقطے نظر سے علی آگے آگے چلتے تھے حسین پیچھے عباس آگے نہ نیزہ نہ تلوال نہ ترکاش نہ تیر میرا مولا کمر کے پکے کو پکستا ہے اچھالتا ہے ایک گیا دو تین چار پانچ چھے سات آٹ نو دس جب دس اچھال گئے تو پہلا زمین پنجھرا کبھی کبھی جوش جداد ایسی کہ ایک زمین کا سر پکڑا دوسرے زالب کا سر پکڑا آپس میں ٹکرایا چھون دیا تکراتے جا رہے ہیں چھونتے جا رہے ہیں حسین کے لئے راستہ بن رہا ہے نہر پر قبضہ کیا جنوبِ کربلا کی طرح سے پانی دیا اور لے کے دکھایا کہ نہر پر قبضہ میرا ہے اب کربلا میں جب یہ روایت پڑھئے گا تو یہ نہ کہیے گا پینے کے لئے لیا تھا ایک سلوات اور بھیج دیجئے محمد آئے اب نہ کہیے گا کہ پینے کے لئے پانی لیا تھا نہر پر قبضہ کر کے اپنا قبضہ دکھا رہے تھے پانی میرے اختیار میں ہے لیکن کیا کہنا عباس کا پانی کو اٹھایا نہر پر قبضہ کیا اور کہا مسلمانوں عباس کا قبضہ ہے نہر پر اے میرے بابا سے لڑنے والے کافروں قبضہ میرا رہے گا مگر ہم کسی پہ پانی نہیں بند کر رہے ہیں جتنا دل چاہے پانی پیو جتنا دل چاہے پانی لے جاؤ بس جتنا دل چاہے پیو جتنا دل چاہے لے جاؤ مگر قبضہ ہمارا رہے گا عالی ظرفی یہ تھی کہ کربلا میں پیاسے رہے مگر ایک بار بھی وہی لشکر تھا کربلا میں جو سفین سے بچے تھے مگر ایک بار بھی یہ نہیں کہا کہ کل ہم نے تمہیں پانی دیا تھا آج ہمیں پانی دے دو عالی ظرفی کا عالم یہ تھا کہ سفین کو یاد نہیں دلایا بس آخری موقع سن لیجئے بس ختم ہوئی میری تقریر آخری موقع اس وقت آیا جب علی اپنے تمام بیٹوں میں کھڑے ہیں ایک بار میرے مدولہ نے کہا تم میں سے کون ہے جو میدان میں جائے اور لشکر کی آخری سب سے سر کاٹ کے لائے بھائی سنو عزاداروں عشق عباس میں ٹوب کے سنو کون ہے تم میں جو اس بڑے لشکر کے آخری سب سے میرے دشمن کا سر کاٹ کے لائے امام حسن بڑھے آجے مولا علی نے پیشانی چھومی امام حسین آگے بڑھے مولا نے پیشانی چھومی اے بیٹا میں نے کہا ہے کہ میرے بیٹوں میں سے کون ہے تم تو رسول اللہ کے بیٹے ہو مولا کے بیٹے آگے بڑھنے لگے عباس خاموش کھڑے ہیں ایک بیٹا آگے بڑھا کہا بابا میں جاؤں گا میں سرکارٹ کے لاؤں گا کہا بیٹا کتنا وقت لگے گا کہا بابا فضل کی نماز پر ہی ہے مغرب تک واپس آ جاؤں گا کہا بیٹا یہ زیادہ وقت ہے دوسرا بیٹا زہر تک واپس آ جاؤں گا تیسرا بیٹا زہر تک قبل واپس آ جاؤں گا لیکن مولا کہتے رہے نہیں 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 ایک مرتبہ عباس آگے بڑھے بابا مجھے بھیجئے تو مولا علی نے کہا بیٹا تم نے اپنے بھائیوں کی گفتگو کو سن لیا نا تم کتنا وقت لوگے پوری عقیدت میں ٹوب کے سنیے گا عباس کا چملہ یہ تھا کہ میرے بابا پہلی صف کے دشمن کا سر کاٹوں گا اور آخری صف تک پہنچ جاؤں گا مگر پہلا مقتول زمین پر گرے گا نہیں ہائے داری مولا عباس مولا عباس کے تذکرے کی کتابیں پڑھئے ہم غالی اردو کتابوں تک محتاج ہیں لیکن مولا عباس کی شان میں ایک سے ایک کتابیں ہیں جیسے سنا کہا میرے لال عباس جاؤ بلکل اسی طرح سے کہ جس طرح سے آصف برقیہ چشم زدن میں تخت بلقیس لائے تھے جیسے اجازت ملی کھوڑے پر سوار ہوئے کھوڑے کو یہ لگائی قلبِ لشکر میں اس طرح سے پیر گئے جیسے پانی میں مچھلی پیر جائے جیسے پانی میں مچھلی پیر جائے میں منے کو پلٹا میں سرے کو کٹا صفوں کو کٹا ہوا عباس آگے بڑھا آخری صف کے دشمن کا سر کٹا اب جب مسکر آ کے آئے تو منظر بلکل اوہد کا تھا جیسے امر ابن عبدیبود کا سر علی کاٹ کے لائے ہو ہائے داری علی کاٹ کے لائے ہو میرے لال کیا کہنا پیشانی کو چھوما ہو نہ تم میرے بیٹے بس جس کی محفل ہے وہ باب الحوائج بھی ہے حاجتوں کو پورا کرنے والا دعاوں کا دروازہ قبوریت دعا کا دروازہ باب الحوائج جو لقم ملے انہیں ملے دوسروں کو بھی علمدار ابباس کے علاوہ اور بھی علی جیسے علمدار ہے اسی اسلام کی جنگوں میں علی نے علمداری کی مگر جب علمدار کہتے تو ابباس نظر آتا ہے کیوں میں مولا علی کے ہاتھ بارگاہ میں ہاتھ جوڑ کے ارز کروں گا یا علی ہاتھوں کا سلامت رکھ کے علم کو بلند کرنا آ رہے اور بازووں کو کٹا کے صبح قیامت تک اسلام کے علم کو بلند کرنا یہ بہت بری بات ہے ابباس کی قدرت کی اختیارات کی سرہلے معلوم ہیں میں واشدن گیا جس کو لوگ کہتے ہیں دنیا کا سب سے طاقتور ملک چیل امکار بہین کا جلول اٹھا وائٹ ہاؤس کے گراؤنڈ میں گیا خدا سلامت رکھے ان لوگوں کو کہ علم اتنا اوچہ بنایا کہ وائٹ ہاؤس کا جھنڈا نیچہ ہو گیا ابباس کا علم اوچہ ہو گیا ابباس کا علم اوچہ اللہ اکبر دنیا میں ملکوں کے پرچم ہیں مگر اپنے ملک کی سرات کے اندر ابباس پوری دنیا پر حکومت کر رہا ہے ابباس کا علم سادھی دنیا میں آپ کو مل جائے گا ہر جگہ ابباس کا علم امریکہ جائیے بردانیہ جائیے یورپ کے کسی ملک میں جائیے جہاں جائیں گے وہاں ابباس کا علم آج بھی ابباس سادھی دنیا پر محلی تھے قبضہ ابباس کا ہے اب یہ اور بات ہے کہ ہمارے کچھ افراد کلمہ پڑھ کے یہ کہتے ہیں علم کو دیکھ کے نگا ٹوٹ جاتا ہے بھئی ٹوٹ جاتا ہوگا جس کا مولوی جو کہے اسے مان لیجئے مگر ٹوٹے ہوئے نکاؤں کی مبدا مت تو کرا لو علم تو سب دیکھتے ہیں نیوز میں دیکھ لیں گیا دیکھتے نہیں دیکھتے علم کو دیکھ کے نکا ٹوٹ آپ حضرات اپنے ساکرین اور علماء سے شکایت کرتے ہیں اروز کم وقت نہ کہہ دیا علم کو دیکھ کے نکا ٹوٹ جواب دیجئے اس کا جواب دینے والی چیز نہیں ہے یہ کہہ کر علم کی عظمت بتا رہے ہیں علم کی عظمت بتا رہے ہیں نکا روحانی رشتہ ہے علم میں اتنی طاقت ہے کہ تمہارے روحانی رشتے رہوائش کی بارگاہ میں بیٹھ ہیں تو آج ہم اس کی دعا مانگیں کہ ہمارا دامن مراد بھر کے اٹھے میرا ایک دل چاہتا ہے اتنا بڑا مجمع یہاں جمع ہیں بینے بھی ہیں اور ہمارے بھائی بھی ہیں ایک سا مولا عباس کو پکار کے ادر اکنی کہ کے پھر دعا مانگ پورے جسم کی خوت کو جمع کر کے ایک ساتھ پکار یہ یابا 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 ادر ادر اگنی اے باب الحوائد حسین کے مشکلات میں مدد کرنے والے عباس یہ مجمع اپنی حاجتیں لے کے آیا ہے جو آ کے جا چکے ہیں جو آ کے موجود ہیں جو بعد میں آئیں گے مولا عباس سب کے نیک دلی حاجت پورے فرمائیے مولا عباس ہمیں کسی کا شرمندہ نہ چیجے گا مولا عباس اپنے چانے والوں کو کسی کا مقروض نہ چیجے گا جو لوگ مقروض ہو چکے ہیں ان کے قرضوں کی عدائی کا بندوبست فرمائیے مولا عباس بیماروں کو شفا دیجئے مولا عباس اپنے کٹے ہوئے بازووں کا اجاز دکھائیے اور اپنے دشمنوں کو نیست نابود کیجئے اے مولا ہم سب کو قبر امام حسین کی زیارت سے مشرف فرمائیے اے مولا روز محشر اور مرنے کے بعد دنیا اور آخرت دونوں میں ہم سب کی شفاعت فرمائیے مولا عباس آج وہ ایڈی ہم سب کو دے دیجئے جس کی ضرورت ہمیں دنیا اور آخرت پڑھ لے والی ہے مولا عباس اس جشن کو خبول کیجئے مولا عباس ہم سب میں اخلاص پیدا کیجئے مولا عباس آخری سانس تک آپ کی اور آپ کے گھرانے کی محبت ہم سب کے دلوں میں قائم رہے بدور دگار تجھے محمد وعال محمد کا واسطہ باب الحوائش کا واسطہ امام آخر کے ظہور میں تعجیل فرما